ہیلو گائیز تو آج کی سیوڈیو میں ہم بات کریں گے ویریے بل این ڈیپرین بیٹوین ویل اینڈ ویر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ایک نیو پراجیکٹ بناتے ہیں اگر جاوہ میں آنا ہے کوٹ لینج جی بی ایم پر کلک کرنا ہے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر ہم دے دیں گے ویریے بل پینش پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے میں اس ویڈو کو سٹاپ کرتا ہوں تاکہ یہ اینڈکس کا ہے ادھر آپ نے آنا ہے سورس پر سورس پر رائٹ کلک کرنا ہے نیو پر کلک کرنا ہے کوٹ لین کلاس پائل کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں پر ہم نام دے دیں گے ویریے بل ٹھیک ہے اور یہاں پر پائل کو سلیکٹ کر دیں گے اور سمپلی اینٹر کا بٹن دبا دیں گے تو یہ ہمارے ساتھ ایک ویریے بل کا ایک اکٹیویٹی اوپن ہو جائے گی ادھر تو ادھر ہم اپنا کوڈ لکھتے ہیں کر اپنے پہلے والا کوڈ پہلے والا پارٹ نہیں دیکھا تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کوٹ لین کا پسٹ آہ سنٹیکس ہوتا ہے تو ادھر ہم ویریے بل اب بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے تو ویریے بل ہم ویلیو کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایسا دی ایسے لکھتے ہیں ویر مائی نیم اسی ایکل ٹو ہمزہ یہاں پر میں پرینڈ کروں گا اب مائی اس کو میں سپلی رن کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ پراجیکٹ ادھر بلڈنگ ہو رہی ہے ہاں تو یہ تقریباً بلڈ ہو چکا ہے اور یہ آؤٹ پوٹ یہاں پر مائی نیم آگیا ٹھیک ہے ہم نے پرینٹ میں مائی نیم لکھا ہوا تھا تو یہ ادھر آگیا تو ہم نے کیا کیا دیکھو ہم نے ادھر ایک وریئیبل بنا دیا اس میں مائی نیم کا ہم نے ایک وریئیبل بنا دیا ٹھیک ہے اور اس وریئیبل میں ہم نے یہ نیم ڈالا حمزہ نام کو ڈالا تو ادھر میں اب ایسا کرتا ہوں کہ اس میں ادھر ایسا کوڈ لکھتا ہوں کہ یہ ہمارا یہ نام ادھر پرینڈ ہو جائے ٹھیک ہے تو سمپلی ہم ادھر لکھ دیں گے پلس کا نشان لگا دیں گے اور ادھر ہم تو ادھر ہم نے کیا کیا ادھر ہم نے یہ مائی نیم لگا دیا ہم نے اس کو اب کہا کہ ہمیں یہ پرینڈ کر دو وریئیبل پرینڈ کر دو مائی نیم والا وریئیبل پرینڈ کر دو وریئیبل میں ادھر حمزہ نام ہے تو یہ ابھی ہمارے پاس پرینڈ ہوگا مائی نیم اس حمزہ چلو دیکھتے ہیں رن وریئیبل پر کلک کرنا ہے ہمارے ساتھ پر سے بیلڈنگ سٹارٹ ہے یار چینل کو سبسکرائب کر لو اگر کمپلیٹ سیزن دیکھنا ہے کوٹ لینڈ کا ہاں تو گائز ہمارے پاس مائی نیم اس حمزہ پرینڈ ہو چکا ہے ہم نے مائی نیم کا وریئیبل بنا دیا اور اس میں حمزہ نام کو انشالائز کیا اور ہم نے کمانڈ کوٹ لکھ دیا کہ ہمیں یہ مائی نیم کو پرینڈ کروانا ہے تو یہ ادھر پرینڈ ہو گیا ہے تو ادھر ہم ایک مائی نیم کلاس میں مائی نیم وریئیبل میں ایک دوسری ویڈیو پٹ کرتے ہیں جیسے کہ مائی نیم اس ایکول ٹو رہ مان تو ادھر ہم نے اس مائی نیم کو دو دپہ ورائٹ کر دیا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے خواہد ہوگا اس تو ادھر مائی نیم اس رحمان آیا ہے تو ابھی میں آپ کو ڈیپرینڈ بتاتا ہوں ویل اینڈ ویر کے درمیان وار ورسز وال تو ور از ایم موٹیبل ہوگا وریئیبل جو ہے نا یہ ایم موٹیبل ہوگا جب ہم دوبارہ ویڈیو انشالائز کر لیں گے تو یہ موٹیبل ہو جائے گا تو جیسا کہ آپ نے ادھر دیکھا کہ انہوں نے یہ نان دوبارہ پرینٹ کر دیا میں دوبارہ اس کو چینج کرتا ہوں رحمان کرتا ہوں اور پھر اس کو رن کرتا ہوں تو یہ اس والے کی جگہ خمزا کی جگہ رحمان پرینٹ کر دے گا یہ آپ دیکھو میں دیکھو ایک ایم موٹیبل ہوگا انہوں نے اس خمزا کی جگہ رحمان پرینٹ کر دیا کیوں کیوں کہ یہ بل میں یہ حاصیت ہیں کہ یہ پہلی پہلے انشالائزر کو موٹیبل کر دے گا اور دوسرے کو ہمیں اوٹ پوٹ میں دے گا ٹھیک ہے تو ابھی ادھر ہم ایک اگزامپل اور دیکھتے ہیں وال کا ٹھیک ہے تو ادھر ہے وال اس ایم موٹیبل انڈ ویڈیو آفری ایبل کھن ناٹ بی چینج لیٹر اوکی اس کو ہم اگزامپل میں دیکھتے ہیں تو ادھر سمپلی ہم وال لکھتے ہیں اب یہ ہمیں ایرہ دے گا انہوں نے ایرہ دیا ہے کیوں دے دیا؟ چونکہ انہوں نے ادھر ثابت کا ہوا کہ وال اس ایم موٹیبل یہ اگر ہم ادھر کوئی دوسری ویڈیو مائن نیم کل ویڈیبل میں انشالائز کریں گے تو یہ ایم موٹیبل ہوگا مطلب یہ ویڈیو پرنٹ نہیں ہوگی اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے ویڈیو آفری ایبل کن ناٹ بی چینج اوکی تو ادھر ہم نے یہ ویڈیبل چینج کیا ہوا ہے حمزہ کی جگہ رحمان کر دیا ہوا ہے تو اس لئے ویڈیبل وال چینج نہیں ہوگا تو اگر ہم ادھر لکھتے علی تو اب یہ رنٹ کرے گا ادھر یہ علی پرنٹ کرے گا ہاں چلے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیبل اور وار ورسز ورل کے درمیان پرک بھی ہو چکا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ چکی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لے گی تو ویڈیو کو آپ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو میں انشاءاللہ مزید ویڈیو بناوں گا شکریہ